بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئر برچوری آف مارل ڈیویلپنٹ کے پہلے دو لیولز کو ہم نے ڈسکس کیا آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے پوسٹ کنونشنل لیول جو کہ لیول نمبر تین ہے اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے رولز کو پوری طرح فالو نہیں کرتے بلکہ ان کو جو صحیح لگے اس کو فالو کرتے ہیں یہ کنونشنل سے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں یہ انیس سال سے ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے جو انیس سال سے کم ایج والی لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کنونشنل ایج اور اسی طرح جو گیارہ سال کی عمر سے کم لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پری آڈالسل یعنی پری کنونشنل سٹیج تو اس سٹیج میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے کسی بھی کانون کسی بھی لا کو پوری طرح فالو نہیں کرتے کچھ فالو کرتے بھی ہیں مگر یہ سوچتے ہیں ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا صحیح لگا کیا غلط لگا اور اس کے مطابق یہ روڈز کو فالو کرتے ہیں اس میں بھی پیچھے والے دو لیولز کی طرح اس میں بھی دو سٹیجز ہیں پہلے سٹیجز کا نام ہے سوشل کونٹریکٹ کونٹریکٹ اینڈ اینڈیویالز رائٹس اسی طرح دوسری لیول کا نام ہے یونیورسل اینڈ ایتھیکل ایتھیکل پرینسپل سٹیجز نمیر ون ہے سوشل کونٹریکٹ اینڈ اینڈیویال رائٹس یہ لوگ معاشرے کے روڈز کو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ روڈز لوگوں کے بیلے کے لیے ہوتے ہیں روڈز سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور روڈز کونٹریکٹ میں ہوتے ہیں کونٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو میں بھی ایسا کروں گا ان کا ماننا ہے کہ معاشرے کے قانون سے روڈز سے اگر کسی انڈیویر کا نقصان ہو رہا ہو تو ایسے روڈز کو ایسے قانون کو توڑ دینا چاہیے کیوں کہ جب تک تب تک روڈز کو فالو کرنا چاہیے جب تک ان روڈز سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو اور جب کسی ایک کا کسی ایک کسی روڈز سے نقصان ہو رہا ہو تو ایسے روڈز کو نہیں ماننا چاہیے ایسے رولز توڑ دینے چاہیے اس کے بعد نمبر ٹو ہے سٹیج جس کا نام ہے یونیورسل اینڈ ایتھیکل پرینسیپل آخری سٹیج ہے اس لیول کا اور اسی طرح کورپر تھیوری آف مارڈ ڈویرمنٹ کا یہ بھی آخری لیول ہے اس لیول میں اس سے پہلے جو ہم نے لیول پڑا سوشل کانٹیکٹ انڈیویل رائٹس میں لوگ قانون کو توڑ رہے ہیں وہ کیوں توڑ رہے ہیں یعنی کسی ایک کا جس قانون سے نقصان ہو رہا ہو تو وہ اس قانون کو توڑ دیتے ہیں مگر یہاں کیا ہے یہاں لوگ یونیورسل لیول پر سوچتے ہیں بہت سارے لوگوں کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں کسی ایک کی وجہ سے کوئی قانون نہیں توڑتے بلکہ بہت سارے لوگوں کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں مثلا آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں کہ جب کوئی ایک دہشتگرد پولیس کے ہاں پکڑا جاتا ہے یا پھر اس کو پولیس پکڑنے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو دماغے سے اڑا دیتا ہے اپنے جان کو زائے کر دیتا ہے وہ کیوں زائے کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میری وجہ سے میرے پورے گروپ کا نقصان ہوگا میرا پورا گروپ بھی پکڑا جائے گا اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوگا تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنی جان کو زائے کر دیتا ہے یہ اس لیول کا لاسٹ سٹیج تھا تو یہ کول بر تیوری آف مارل ڈیورمنٹ کے تین لیول ہم نے ڈسکس کیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی لیول بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوگے اور پسند بھی آئے ہوں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہاں ہم کسی دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ